ہیلو فرنڈز آپ دوستوں کے طرف سے بھیجے کے اس حوالات کے جواب آپ کا سلسلہ کنٹینیو پتہ ہوئے ایک فیبلی سوٹ یعنی سوٹ فور کسٹڈی آب مائنڈر چائل کے حوالے سے کیس ہے سوال ہے کہ اگر گرینڈ مدر اور فادر کے بیش میں کسٹڈی آب چائل کا ایشو ہو تو اس کو کیسے سوق کیا جائے گا اس کے حوالے سے ایک کوڈ کا آرڈر ہے پیشاور ہائی کوڈ کا بھی ریسنٹلی دوہزار پیس میں آیا ہے اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ ہزبن وائف کی سیپریشن ہوئی اس کے بعد وائف کے پاس یعنی مدر کے پاس بچی تقریباً سات سال کی تھی تو اس کی کسٹڈی ظاہرے ماں کے پاس تھی ماں کے پاس بچی تھی باپ نے پھر اس کا کیس فائل کیا اور کسٹڈی مینوائل بچی کی ماں تھی یعنی وائف ان کی ڈیتھ ہو گئی تو بچی کی کسٹڈی چلی گئی نانی کے پاس دادی کے پاس گرینڈ مدر کے پاس سوری میٹرنل گرینڈ مدر نانی کے پاس تو فادر فائلڈ کیس فور اپوائنمنٹ آف گارڈین اور اسی دوران جو ان کی نانی تھی انہوں نے کیس فائل کیا کسٹڈی آف گرینڈ ڈاٹر جو ان کی یعنی ہوتی تھی اس کے کسٹڈی کے لیے تو ٹرائل کورٹ میں یعنی فیملی کورٹ جو ہے سیویل جیچ کی لیبل پی جو فیملی کورٹ ہوتی ہے جہاں ٹرائل چلتا ہے وہاں ٹرائل کورٹ نے نانی کی جو اپلیکیشن پور کسٹڈی تھی وہ ڈیسمس کر دی اور جو فادر کی اپلیکیشن تھی پور اپوائنمنٹ آف گارڈین کسٹڈی آف چائل وہ آلاؤ کرتے ہوئے نانی کو ڈائیکشن دی کہ بچی کسٹڈی باپ کی حوالے کی جائے کیونکہ بچی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور آفٹر آفٹر مدر فادر ہیز دا رائٹ بینگا نیچر گارڈین کے بچی ان کے پاس ہونے شاہی ہے تو اس کے بعد تو جو ان کی نانی تھی وہ اپیل میں چلی گئی ہائی کورٹ پہلے تو ڈسٹرک جیچ کے پاس اپیل گئی اور ڈسٹرک جیچ کے بعد یہ ہائی کورٹ میں کیس آگیا ہائی کورٹ میں جب اپیل آئی تو ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا وہ آرڈر ڈسمس کر دیا جس میں سیٹر سائیڈ کر دیا جس میں ٹرائل کورٹ نے نانی کو ڈائیکشن دی تھی کہ وہ بچی کی کسٹڈی اس کے باپ کے حوالے کر دے ہونر بل ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے یہ آف دو ویشن دی کہ کیونکہ اس بچی کے والد نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس صورت میں اور بچی رہی بھی یا ماں کے پاس ہے یا نانی کے پاس ہے تو بچی کی ویل فیر ویل فیر آدمی چائل کے لیے ضروری ہے کہ کسٹڈی شوڈ بی گیوڈ ٹو میٹرنل گرین مدر جو ان کی نانی ہے ان کے پاس بچی رہے تو اس طرح کے معاملات میں جب یہ کافی کامپلیکٹڈ ایشو ہے کہ مدر ڈائیٹ پھر بچی نانی کے پاس آگئی پھر فادر ان کی بچی کی فادر اور نانی کے بیچ میں یہ کورٹ پروسیڈنز ہوئی تو فائنلی کورٹ آہ پاس ججبن ان فیور آف گرین مدر آف میٹرنل گرین مدر یا نانی ان کے حق میں فیصہ کرتے ہوئے بچی کی کسٹڈی ان کے حوالے کر دی تو یہ آپ کے ہوفیلی جتو اس کا سوال تھا کہ وہ سوال بیسکلی یہی تھا کہ ان کا بھی کوئی ایشو ایسا تھا کہ بچی اس پر نانی کے پاس ہے اور باپ اس کی کسٹڈی لے رہا چاہ رہا ہے تو ایسے کیس میں اس طرح ہو سکتا ہے اگر آپ کا کیس پینڈنگ ہے تو ایڈونٹ نو باٹ اسی اسٹیٹ اس آپ کیس رائیٹ نو برد بیسکلی جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب میں نے دینے کی کوشش کی ہے ان ہوفیلی آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا تو فرنس یہ فیملی میٹرز کے فیملی سوٹس کے اوپر میں ابھی ریپلائی اور بھی کچھ کیسے ہیں جنہیں پر میں دسکس کروں گا ان ڈیفرنٹ ویڈیوز اس ویڈیو کو زیادہ لیڈی نہیں بناوں گا یہ تین چار منٹ یا پانچ منٹ تک کی ویڈیو ہوگی تاکہ اس میں ایک اسپیسیفک سوال ہے اس کا ایک اسپیسیفک جواب ہے اب اس کو میں یہاں بھی لائی ہوں موسیقی